موسیقی میں گزارشتہ گرام جنب محمد حمائی حقمی صاحب سے کہ تشریف نائر اور بہرام نظر صاحب ایک فرمائے جنب محمد حمائی حقمی اردو عدب کی محفیل ہے تو اردو کے حوالے سے ایک شعر ارز کرنا چاہوں گا کہ گر تو چاہتا ہے کہ تیرے لہجے سے خوشبو آئے گر تو چاہتا ہے کہ تیرے لہجے سے خوشبو آئے تو میری جان لازم ہے کہ پہلے تجھے اردو آئے اب اپنی ایک چند اشار پر مشتمل گزل آپ کے ارز کروں گا میں نے کئی اہد وفا بے وفا ہوتے دیکھے ایک دو نہیں میں نے کئی یار بے وفا ہوتے دیکھے وہ دوست جو وفائی کی قسمیں کھایا کرتے تھے میں نے ایسے بھی کئی یار بے وفا ہوتے دیکھے جو فقط وفاؤں پر تصانیف لکھا کرتے تھے جو فقط وفاؤں پر تصانیف لکھا کرتے تھے میں نے ایسے بھی کئی مصنف بے وفا ہوتے دیکھے وہ عاشق جو ہر جنم سات رہنا چاہتے تھے وہ عاشق جو ہر جنم سات رہنا چاہتے تھے میں نے ایسے بھی کئی مجنو بے وفا ہوتے دیکھے یہ ایک چھوٹی سی گزل تھی میری خود کی لکھی دی اور ایک اور گزل ایک حدورہ خواب کے نام سے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ رات تمام راتوں کی سردار لگی تھی مجھے وہ اس رات خود سے بھی پیاری لگی تھی مجھے تنہائی میں وہ مجھ سے ملنے کے خلاف تھی مگر اس رات وہ خود کے بھی خلاف لگی تھی مجھے ایک چاند مکمل آسماء پہ تھا ایک چاند مکمل آسماء پہ تھا ایک چاند حدورہ سامنے تھا میرے وہ چاند سے دلکش نکاب میں لگی تھی مجھے وہ رات تمام راتوں کی سردار لگی تھی مجھے وہ اس رات خود سے بھی پیاری لگی تھی مجھے اس کا تو معلوم نہیں مگر اس کی آنکھیں کسی انہونی کی منتظر تھی نکاب جو اٹھایا اس نے اپنے چہرے سے اب اس کی خوبصورتی بھی میری منتظر لگی تھی مجھے وہ رات تمام راتوں کی سردار لگی تھی مجھے وہ اس رات خود سے بھی پیاری لگی تھی مجھے اس کا ہاتھ میں نے جو پکڑا تو اس میں کھون کی روانی کافی تیز لگی تھی مجھے اب وہ ناجانے کیوں تیز تیز سانسے لینے لگی تھی وہ رات تمام راتوں کی سردار لگی تھی مجھے وہ اس رات خود سے بھی پیاری لگی تھی مجھے چھوٹی سی ناجانے کیوں موسم میں گرما کی رات لگی تھی وہ مجھے چھوٹی سی ناجانے کیوں موسم میں گرما کی وہ رات لگی تھی مجھے اس رات اس کی خوبصورتی اس سے بھی معصوم لگی تھی مجھے آنکھیں بند کی تو وہ سات ساری رات تھی میرے آنکھیں بند کی تو وہ سات ساری رات تھی میرے آنکھیں کھولی تو کمرے میں فقط تنہائی لگی تھی مجھے وہ رات تمام راتوں کی سردار لگی تھی مجھے وہ اس رات خود سے بھی پیاری لگی تھی مجھے موسیقی